موسیقی موسیقی ترکی کی سرہب کے قریب شمال مغربی شام میں دوائی ساتھ ڈیم اب خوشک زمین کا حصہ بن چکا ہے جہاں ہمیشہ پانی ہوا کرتا تھا موسیقی ڈیم میں زخیرہ ہونے والا پانی قریبی قصبے میں مقامی کسانوں کو ہفتے پہلے تک فراہم کیا جاتا تھا لیکن اب یہ پوری طرح خوشک ہو گیا ہے موسیقی دوائی ساتھ ڈیم کے ایک انجینئر محر الحسن کا کہنا ہے کہ بہت سے عوامل ہیں جو قلت کا باعث بنے ہیں موسیقی پچھلے سال اور اس سال بارش کی کمی ڈیم میں پانی کے ناکافی زخیرے کے ساتھ ساتھ پانی کے مین پائپ کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے دوائی ساتھ ڈیم کی پانی کی سطح میں شدید کمی واقع ہوئی ہے تین دہائیوں میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب ڈیم پوری طرح خوشک ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں کسان جو اپنی فصلوں کو پانی دینے کیلئے ڈیم پر انحصار کرتے تھے مشکلات کا شکار ہیں ان کسانوں میں محمد حج حسن بھی شامل ہیں جن کی پانی کی فراہمی رکنے کے باعث بیگن اور کالی مرچ کی فصلوں کو نقصان ہوا ہے میں ایک کسان ہوں اور میرے پاس ایک فارم ہے جہاں میں سبزیاں کالی مرچ اور ہر قسم کی سبزیاں لگاتا ہوں میں دوائی ساتھ ڈیم کی پانی پر انحصار کرتا ہوں ہم نے تقریباً پاس دونوں بینگن اور تقریباً ڈیرڈ دونوں کالی مرچ لگائی پندرہ ستمبر کو ڈیم سے ہمیں پانی مرچ بند ہو گیا اور اس نے ہمیں بہت نقصان پہچایا کیونکہ پندرہ دن پاس کالی مرچ اور بینگن نہیں ہو گئیں گے اس لئے بینگن اور سبزیاں سبسوگ گیا ہے اور ہمیں بہت نقصان ہو گا بین الاقوام امدادی گروپوں نے اگست میں خبردار کیا تھا کہ شام اور عراق میں بارش کی کمی اور خوشکسالی کی وجہ سے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور ریکارڈ کم پانی کی سطح کے باعث لاکھوں افراد کو بجلی اور خوراک تک رسائی سے محروم ہونے کا خطرہ ہے دونوں ممالک میں بارہ میلین سے زیادہ افراد متاثر ہیں جن میں شام کے پانچ میلین افراد بھی شامل ہیں جو براہ راست دریائے افراد پر منحصر کرتے ہیں امدادی گروپوں کا کہنا ہے کہ تقریباً چار سو مربع کلومیٹر یعنی ایک سو چوون مربع مل ذرائی ارازی کو خوشکسالی کا سامنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ شمالی شام میں دو ڈیم جو تیس لاکھ لوگوں کو بجلی فراہم کرتے ہیں جلد بند ہونے والے ہیں بیرو ریپورٹ ای ٹی وی بھارت موسیقی